ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی ایک دن جمعہ کی نمال میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو یہ بھی ثواب کا کام ہے وہ شخص گھار آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا وہ ہر لکمے پر سبان اللہ واوا کرنے لگا تھوڑی در بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلنا مارا اور کہا کہ بیس سال میری کبھی تعریف نہیں کی آج پڑوسر نے دال کیا بیج دی تمہاری تعریف ہی بند نہیں ہو رہی شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا بیوی مائکے چلی گئی یہ کہہ کر کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی دو دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا جان مجھ سے غلطی ہوگی مجھے ماف کر دو اور کھار لوٹا ہو بیوی نہیں تم نے میرا دل توڑ دیا میں نہیں آؤں گی شوہر ارے دل واپس جوڑ لو آجو بیوی تمہارے قریب میں کوئی گلاس ہے شوہر ہاں ہے بیوی اسے زور سے زمین پر مارو شوہر نے ویسا ہی کیا بیوی بولی اب اس ٹوٹے وے گلاس کے ٹکڑوں کو دوبارہ جور سکتے ہو شوہر نے جواب دیا گلاس ٹوٹا ہی نہیں سٹیل کا ہے بیوی بڑے کمینے ہو شام کو لینے آ جاؤ بیوی کا شک دور کرنے کے لیے شوہر نے داڑی رکھ لی اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا تھا ایک دن بیوی فون پر سہلی کو بتا رہی تھی کمینہ اب ہوروں کے چکر میں ہیں بیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں پہلی جو شوہر کی بات سنتی ہیں اس کے خیالات کو سمجھتی ہیں اس سے محبت سے پیش آتی ہیں کبھی بیجا فرمائشوں سے تنگ نہیں کرتی اور شوہر کے غصے کو مسکرا کر جھیلتی ہیں اور دوسری وہ جو ہم سب کے پاس ہیں شادی کے بعد ایک دو مہینے تک ہر مرد اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا ہے اس کے بعد پھر سارے زندگی صرف پناہ چاہتا ہے سزوکی مہران کی نلامی ہو رہی تھی بولی لگی پندرہ لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ آدمی پریشانی میں بولا پاگل ہو گئی کیا اس گاڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے سیلزمین سر اس کے تئیس ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار صرف بیوی ہی مری ہے آدمی میری طرف سے ایک کروڑ مرد شادی کے بعد بھی طالب الہب میں ہی رہتا ہے بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے بیوی پڑھا رہی ہے بیوی شوہر سے میری طرف مو کار کے سو جائیں مجھے ڈر لگتا ہے شوہر اچھا تو بس تم نے ہی جینا ہے میں بے شک ڈر ڈر کے مار جاؤں دیریکٹر صاحب مستو بولیے بیکا